اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک جانب سپریم کورٹ میں جسٹس اتر من اللہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس آئیشہ ملک نے قاضی صاحب کو وہ دھول چٹائی ہے جس کے کیا کہنے جبکہ دوسری جانب عمران خان کی جیت کا اعلان ہوا ہے ان کے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے کہ بجٹ کے بعد یہ حکومت گرا دیں گے ایک بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے آپ کو آج یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ بڑے دعوے جو کر رہے ہیں وہ گیم کیا ڈال رہے ہیں دوسری جانب قاضی فائدیسہ اور جسٹس آمیر فاروق نے اپنے ہی عدالتی کوڈ آف کنڈکٹ سے انحراف کیا ہے اگر ویڈیو کے آخر میں وقت بجتا ہے تو میں اس پر ضرور بات کروں گا لیکن سب سے پہلے میں آپ کو ان کی عقل سے تھوڑا سا آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہتے ہیں کہ عمران خان کے سامنے آپشن رکھا جائے گا کہ آپ درخواست دیں خود کہ میرا اکاؤنٹ میس یوز ہو رہا ہے اناثرائز طریقے سے یوز ہو رہا ہے اس کو بند کر دیں عمران خان کو سنگین ترین مقدمے کی دھمکی دے کے مجبور کیا جائے گا تو سوال پوچھنے والے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ ٹویٹر کو خط لکھنے کا تو کہہ رہے ہیں جبکہ ٹویٹر تو آپ نے پاکستان میں تین چار ماہ سے بند کیا ہوا ہے تو کس قانون کے تحت آپ خط لکھیں گے ٹویٹر کو ٹویٹر آگے سے آپ کو جواب دے گا کہ پاکستان میں تو ٹویٹر بند ہے تو پھر ٹویٹر اکاؤنٹ کا کیا ہے وہ چلے نہ چلے جو مرضی ہو یا تو پاکستان میں ٹویٹر چل رہا ہوتا تو پاکستانی حکومت کچھ کر سکتی پھر عمران خان کا اکاؤنٹ جب پاکستان سے آپریٹ ہی نہیں ہو رہا ملک کے باہر سے ہو رہا ہے تو اس پر پاکستانی قانون کیسے لگو ہوگا پاکستانی وزیراعظم بھی وی پین آن کر کے ٹویٹر یوز کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی کسی آئی پی اڈریس سے پچھلے تین ماہ میں ایک دن بھی ٹویٹر یوز نہیں ہوا اور یہ ٹویٹر کے بعد کے پاس سارا جو ہے وہ ڈیٹا موجود ہے تو ان کی اکل پر ماتم کرنے کو دل کرتا ہے کہ یہ کیسے بنائیں گے جب ٹویٹر پاکستان میں بند ہے جو اوپن ہی نہیں ہے اس پر کیس کیسے بنے گا اس پر عمران خان کی جو سٹیٹیجی ہے وہ دشمن بھی ماننے کو مجبور ہو گئے ہیں کہ بڑی زبردست ہے ان کا اپنا بغل بچہ اسٹیبلشمنٹ کا فرنٹ مین جو نواز شریف سے لندن میں ملاقاتیں بھی کرتا تھا پیغام رسانیاں کرتا تھا اب وہ کیا کہہ رہا ہے یہ ذرا سنیں تو میرا خیال ہے خان صاحب نے جو سٹیٹیجی اڈاپٹ کی ہے وہ کامیاب ہو گئی ہے یہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے صرف کامیاب نہیں ہوئی بیک فٹ پر ڈال دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی دو دنے پہلے ایسے لگتا تھا کہ وہ فرنٹ پر پہ ہیں اور یہ بیک فٹ پہ ہیں جب خان صاحب نے انسسٹ کیا کہ اس کو چلائیں اور امنیا صاحب پر یہ آوالا دلوا دیا اور یہ بھی کہا کہ میں نے اور جو ابھی خبریں جو پی ٹی والے کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دیا ہوا آکاونٹ چلانے کے لیے اچھا تو اس سے میں یہ سمیتا ہوں کہ اگین ابھیلینٹ سٹوک میں خان صاحب جیل میں بیٹھ کے اس طریقے سے اس معاملے کو ہنگل کر رہے ہیں فرم ہز پارٹی پر ٹی پر ٹی پیو ایس نسنگ شارٹ و بیلینٹ ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی سٹیٹیجی جو ہے اس وقت کامیاب ہو میں جا رہی ہے یا لگتا ہے کہ پر امیمی پوچھتے ہیں مجھونی کورنٹ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے یہ کچھ تا باعتریارا ہے؟ لئی institute ڈاؤ services کہ mamu مجھوئے ہے ممجھ اachtر ہیں؟ یہ دھمکیاں اور reforms اتعل ere this is a unique policy من جانب کو بڑڑیا ہے اور وہ مدی lik کارے نیوم سوٹ آہا ہے جب بھی وہ یہ پرو کسی کو سوٹ کرتے ہیں اور اس ملوش سے کر دیتے ہیں پی ٹی اے والوں کا پہلی بات یہ ہے کہ وہ چھپ نہیں ہوتے وہ کہتے کر لو دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کو پکڑ کے بھی لے جاتے ہیں تو ججز کہتے ہیں چھوڑ دو تو اب یہ اچھا خاصا یہ ایک crisis ہے اس پہ آپ کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا کل میں نے کہا جاتے جاتے کہ یا تو خان صاحب ایڈمٹ کریں کہ یہ ایک ٹویٹر اکاونٹ ان کا ہے اور انہی کی ہدایت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور اگر نہیں کریں گے تو ٹویٹر اکاونٹ بھی کلوز ہو جائے گا تو پی ٹی اے والوں نے آج پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایسے کوئی روز نہیں ہے کہ میرا اکاونٹ ہے اور میں نے اگر آپ کو کہا استعمال کر رہا میں ابجیکٹ نہیں کر رہا میں کمپلین نہیں کر رہا کہ یہ ایک ہو گیا ہے تو پھر there's no issue اور اگر گورمنٹ بھی یہ کہے ٹویٹر والوں کو اس کو بند کر دیں تو اتنا آسانی سے بند نہیں کریں گا سو میں یہ سمیتا ہوں کہ خان صاحب کا ٹویٹر اکاونٹ ان سے نہیں چینا جائے گا اور نمبر ایک نمبر دو خان صاحب اسی پالیسی پہ اسے ڈٹے میں ہے اور جب بھی کوئی اس کے طرح کا دھکا لگتا ان کو کسی طریقے سے کوئی کاؤنٹر آتا کہیں سے تو وہ اس سے زیادہ بڑا کاؤنٹر اٹیک کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ جب یہ بجٹ کو آنے دو بجٹ کے بعد پہ بہت سی تبدیلیاں ہوں گی ہم گرمنٹ کو پھر حکومت تبدیل کریں گے اب یہ بیانیاں سامنے لے کے آئے ہیں آپ نے بڑا اس واردات باریک واردات کو سمجھنا ہے نظر اکرام تحریک انصاف ایک عوامی پارٹی ہے رعوف حسن میڈیا پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہمیں لوگ گالیاں دے رہے ہیں کہ آپ باہر کیوں نہیں نکلتے عمران خان کو آپ رہا کیوں نہیں کرواتے اتجاج کیوں نہیں کر رہے تو رعوف حسن یہ اطراف کرتے ہیں کہ یہ عوامی پارٹی ہے عوام نے اس کی آنرشپ لے لی ہے ہم اس کے آنر نہیں ہیں یعنی پاکستان کی پچیس کروڑ عوامی تحریک انصاف ہے عوام چلا رہی ہے یہ پارٹی یقین کریں کہ سوشل میڈیا پر ایک دباؤ بنتا ہے اور پارٹی کو فیصلے تبدیل کرنے پڑ جاتے ہیں ایون عمران خان کو اپنے فیصلے تبدیل کرنے پڑ جاتے ہیں یعنی یہ پارٹی ہی عوام کی ہے اب جو عوام نے جدو جہت کی ہے اس کے کہ یہ مارا ماری جاری رکھیں اب مارا ماری جاری رکھیں گے تو ملک چالی نہیں سکتا میں آپ کے گاڑی کی مثال دیتا ہوں اگر گاڑی کا ڈرائیور یا کنڈکٹر باقی ساری سواریوں سے لڑائی شروع کر دے تو گاڑی کیسے چلے گی آپ مجھے بتائیں گاڑی تب ہی چل سکتی ہے جب ساری سواریوں کو آن بورڈ لے کے ان سے سلو کر کے ان سے معاملات تیہ کر کے آپ گاڑی چلائیں تو جب تک آپ مارا ماری جاری رکھیں گے تب تک یہ گاڑی نہیں چل سکتی جو ہمارا ملک ہے پھر دوسرا آپشن یہی ہے کہ ابھی مجبوری ہے بجٹ آنے دو پھر دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ ناظرین اکرام ڈیل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کر دیا ہے یہ کر کے عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ سے کچھ بھی نہیں چاہیے عمران خان نے صرف ایک ڈیمانڈ رکی ہے اسٹیبلشمنٹ سے کہ وہ پیچھے ہٹ جائے عدلیہ کو ازاد کر دے ہم اپنے سارے کیسز عدلیہ سے خود لڑیں گے اچھے فیصلے آئیں گے برے فیصلے آئیں گے ہم خود دیکھ لیں گے لیکن اسٹیبلشمنٹ کو قبضہ چھوڑنا پڑے گا جو عدلیہ کے اوپر بیٹھی ہے جس طریقے سے ایک ہمیں کنٹرول نظر آتا ہے جو قاضی صاحب کر رہے ہیں جو عامر فاروق صاحب کر رہے ہیں پچھلے دو سال سے تو یہ موقری بنی ہوئی ہے ساری یہاں پہ یہی ڈیمانڈ ہے لیکن اس کو کمزور کرنے کے لیے سیٹی صاحب جیسے لوگوں کو بیانیاں تھمایا جاتا ہے یکی اس طریقے سے عوام کی جدوجہد کا مزاق اڑاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا سیل جنرل آصف غفور نے بنایا تھا دو باتیں ناظرین اکرام میں یہاں کلیر کر دوں نمبر ایک اگر جنرل آصف غفور نے سوشل میڈیا بنایا تھا پی ٹی آئی کا تو وہی جنرل آصف غفور ابھی بھی نوکری پہ ہیں اگر آپ کے باقی ڈی جی آئی ایس پی آرز نہ اہل اینی کمے ہیں ان کو نہیں پتا تو انہی کو لے آئیں ان سے مدد لیں اور آپ نونلی کے لیے بنوا لیں سوشل میڈیا آپ اسٹیبلشمنٹ کا اپنے لیے سوشل میڈیا بنوا لیں کیوں نہیں بن رہا کیوں کاؤنٹر نہیں اور یہ عوام جبکہ حقیقت یہ ہے عمران خان کا سوشل میڈیا سیل کوئی نہیں ہے کچھ لوگ ہیں جو تحریک انصاف کا حصہ ہیں جن کو افیشل سوشل میڈیا کہا جاتا ہے لیکن ان کی سپورٹ کرتے ہیں والنٹیئرز جو نہ پیسہ لیتے ہیں نہ کوئی مراعات لیتے ہیں نہ فائدے لیتے ہیں پاکستان کی محبت میں وہ کام کرتے ہیں یہ والنٹیئرز جب عمران خان کی حکومت آئی تھی اس ٹائم جنرل آصف غفور کے ساتھ رضاکارانہ طور پر فیف جنریشن وار لڑتے رہے تھے یہ عمران خان کے سپائی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے بنائی ٹیم اور عمران خان کے حوالے کر دی یہ عمران خان کی ٹیم تھی عمران خان کے ہی رضاکار تھے عمران خان کے ہی لوگ تھے جنہوں نے وطن کی محبت میں جنرل آصف غفور کے ساتھ مل کے فیف جنریشن وار لڑی میں جانتا ہوں لوگوں کو ذاتی حیثیت میں جو اپنی نوکلیوں کے دوران جوب پہ بیٹھے ہوئے اگر کوئی بھی ٹرینڈ آ جاتا تھا فوج کی حق میں تو لازمی حصہ لیتے تھے نہ دن دیکھتے تھے نہ رات دیکھتے تھے یہ وطن کی محبت میں پاگل گروہ ہے میں خود اس میں شامل تھا اور یہی پاگل گروہ آپ کو سیدھا کر کے رکھ دے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ فرد واحد اور دو چار اس کے چیلوں کو اکھاڑ کے رکھ دے گا کیونکہ یہ وہی پاگل گروہ ہے جو فف جنریشن وار لڑنے جنرل آصف غفور کے ساتھ مل گئے تھے کیونکہ حکومت عمران خان کی تھی اور یہ بلائنڈ محبت تھی اب یہی پاگل لیتھل پہلے سے زیادہ ہو گئے ہیں کیونکہ اب نالج بھی زیادہ ہے اصلی مطالعہ پاکستان بھی پڑھ لیا ہے اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو آپ دہشتگرد کہہ رہے ہیں یہی لوگ تھے جو آپ کے ساتھ کھڑے تھے یہ وہی لوگ تھے جو نریندر موڈی کی ٹیم کو شکست دیتے تھے یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان کا ٹرینڈ ورڈ وائڈ پینل پہ لے کر آتے تھے دنیا دیکھتی تھی پاکستان کا ٹرینڈ موڈی کے خلاف اب انہی لوگوں سے آپ ٹکر لے رہے ہیں اور آپ ان کو بلیٹل کرتے ہیں کہ جنرل آصف غفور نے یہ میڈیا بنایا تھا تو آپ بھی بنا لیں ان سے سوشل میڈیا سیل آپ کی اکل ٹھکانے آ جائے گی یاد رکھیں اس سوشل میڈیا کے میدان کا ایک ہی اچھا ہے اور اس کا نام ہے عمران خان لوگ جو عام بیچ رہے ہیں وہاں بھی لکھ رہے ہیں کہ آٹھ سو چار کی طرح میٹھا عام ہے پوری دنیا میں ریسٹورنٹس کھول رہے ہیں کہہ دی نمبر آٹھ سو چار کے مرشد ریسٹورنٹ کھول رہے ہیں آپ اندازہ کریں عمران خان ڈاٹ کام ڈومین کتنے کا ہے پانچ ملین ڈالر کا صرف ڈومین ہے وہ ڈومین جو ایک دو ڈالر میں مل جاتا ہے عام حالات میں عمران خان ڈاٹ کام پانچ پانچ ملین ڈالر کا ہے وہ خود کیا چیز ہوگا سوچیں تو یہی آپ کی غلط فہمی آپ کو لے ڈوبی ہے کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا آپ نے بنایا پھر یہی کمپنی سرکار پاغل ہو گئی کہ ہم نے بنایا تھا ہم کاؤنٹر کر لیں گے اب کرو کاؤنٹر اب چائنیز فائر وال لگا رہے ہیں جس میں یوٹیوب بھی بند فیس بک بھی بند ورڈ سیپ بھی بند انسٹا بھی بند اس کے باوجود یہ موک ہی کھائیں گے کیونکہ لوگ رستہ نکال لیں گے کب تک یہ معاملہ چلے گا برحال آگے سنتے ہیں کہ یہ مزید کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ سیٹھی صاحب کی بات ادھر سے ہی آتی ہے کدھر سے جو یہ ملک چلا رہے ہیں یہ ذرا سنیں جس کی وجہ سے ہم باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ جو بجٹ کو آنے در بجٹ کے بعد پر بہت سی تبدیلیاں ہوں گی ہم گمل کو چیج کر دیں گے یا ہم اتجاج کریں گے یا ہم نو مہی ریپیٹ کریں گے یہ باتیں شروع ہوگی ہے ہاں یہ ایک اور نو مہی کی تیاری ہو رہی ہے یہ بھی خبر چل رہی ہے عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا ہے رمیش کمار صاحب یہ کہہ ہیں کہ میں نو مولی کی حکومت کو چلتے نہیں دیکھ رہا تو اس کا مطاب ہے کہ یہ چیزیں آگے جا کے سنو بول افیٹ کریں گے آفٹر بجٹ دیکھیں خان صاحب نے جو بنائی ہے وہ مجھے تو نظر آرہی ہے he was building up to the budget اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر سے آہستہ آہستہ خان صاحب نے momentum build کرتا ہے اور وہ momentum مجھے آپ نظر آرہا ہے کہ it's built quite high یہ جو ریسنٹ جو چیز ہوئی ہے اس کے اوپر گورنمنٹ کے پاس کو جواب ہی نہیں تھا اس کا شروع میں تو انہوں نے اٹیک کیا مگر اب کیا ہوا ہے اب اٹیک پسفہ ہو گئی ہے اور جی صرف پسفہ نہیں ہوئی اب بڑے aggressively اس کو اٹیک جی نون لیگ کے اندر کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت جانے والی ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر بجٹ کے بعد حکومت چلی جائے ورنہ عمران خان تو پھر احتجاج کریں گے بجٹ کے بعد انہوں نے بڑی زبدہ strategy بنا لی ہے پھر ایک اور نو مئی کا خطرہ ہے وغیرہ یہ سب اس طرف اشارہ ہے کہ بھائی ہمارے پلے کچھ نہیں ہیں منتوں پر اترے ہوئے ہیں کہ خدارہ tweet ہی delete کر دیں عمران خان کا صرف ایک مطالبہ ہے عوام کا mandate واپس کرو باقی ساری باتیں ختم ہو جائیں گی خود ہی عوام کا mandate واپس کرو لوگ نیلسن منڈیلا کو بھول جائیں گے عمران خان وہ بندہ ہے جو فتح مکہ کے موڈل پہ چلنے کی بات کرتا ہے لیکن وہ ان کی بساکھیوں پر نہیں آئے گا کہ ہم حکومت گرا دیں گے وہ آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ حکومت گرا دو وہ آپ سے کہہ رہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ تو یہ اس وقت ملک کی صورتحال ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا